بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ ایک ایسی ہسی جس کو تمام لوگ جانتے ہیں اور ان کی مطبر جانے کے زیادہ مکربار مرکت ہے سے حضر علمیہ کے سید ابو القاسم البعثی schwلح مرحبا کا مزار اقتص ہے جس کے مرکت کی زیادت ہے اللہ حفظ اللہ علیہ وسلم احمد علیہ السلام سلام علیکم احمد علیہ وسلم اللہ حفظ اللہ علیہ وسلم داخلی طور پہلے ہیں تمام کتابیں یہاں رکھی گئیں یہ زیارات کی اور جو ہے یہ ابو القاسمی المصمی راہوی نشاب ہے آیت اللہ بھائی آیت آئینی کے لئے تصرف تاروخنا ہمارے دے اس نے زیارت ہے سلام اور یہاں یہ سیارت بھی ہے یہ اوپر اس کو بن رکھا گیا ہے تو اس کی یعنی شہید اور یہ شہید سید ابو القاسم المصفی کے نام سے نمو صلی اللہ محمد محمد اور یہ جس میں ان کی زندگی کا خلاصہ کہیں گے ان کی زندگی ایک بہت بڑی تھی لیکن ان کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی بڑے آیت اللہ حظمہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ پندرہ رجب المرجب کو تیرہ سو ستن میں جو ہے ہجری میں جو ہے ویلیج کو یا دربائی جان میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو ہے جو محیق مشتہد تھے اور آپ جو ہے وہ شجائن امام جو ہے وہ موسیل قازد کی اولاد میں سے ہیں اور جو ہے آپ کی مشہور کتاب ایسے آپ نے 37 کتاب لکھی ایک میں سے ایک مشہور کتاب البیان تفصیل القرآن ہے اور کچھ مہر جال ہے کتایا اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے تمام بارفات ہیں اس کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں وہ اس پہ رکھی ہوئی ہیں اور رکھ ہیں اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے دو کوتے ہیں دوزمین آیت سید نصر اللہ اور اس کے بعد سید نمکود بیانی اور اس کے علاوہ پورا اس کے اوپر لفاع ہوا ہے اللہ محمد 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 آخر جانا جاتا ہے اور یہ شیعوں کے اندر ایک مبور شخصیت آیت اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک سارے خود آخر محمد 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 نظریق محمد رب شکال رب محمد محمد حب رب رب اللہ رب محمد محمد allah صلی اللہ رحم محمد اللہ اللہ ہے بلکل امیر المومنین اللہ علیہ وسلم کے جوار کے نزدیک ہے یہ ایک دس ہے اور یہاں یعنی قرآن اور تمام تو یہاں رکھی جاتی ہے اور یہ اس کی مختصر انظارت ہے یعنی ایک حجرے کے اندرے مزار کو بنایا گیا ہے سید ہوئی ابو القاسم موسویل ہوئی موسیقی یہ زیارت آپ کے سامنے اللہم سلی علیہ محمد عمالی محمد اللہم سلی علیہ محمد عمالی محمد وقنا سید الوسین سلام علیہ وسلم یہ حرم متحر علیہ محمد عمالی محمد علیہ وآلہ وسلم موجود ہے بلکل یعنی باب سعہ کے نزدیک یعنی جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ باب سعہ آئے تو اسی سے داخل ہوتے ہیں لوگ تو اسی کی بلکل نزدیک اسام نہیں ہے جو ہے حجرے کے اندر جو ہے یہ مزار موجود ہے اللہم سلی علیہ محمد وآلہ محمد جو مومنین ممنات یہاں آئے ہیں تو وہ آکے معلومات لیتے ہیں کہ کس جگہ ہے تو یہ باب صاحب بلکل یعنی جو مکمبتوں منار جہاں سے دونوں منار برائی راست نظر آتے ہیں اسی کے سامنے جو ہے پہلی محرحب کے اندر یہ زیارت موجود ہے اور تمام مومنین جو یہاں پہ آئے ہیں اور ان کے مقبر ایک دس پہ حاضری تھے اور یعنی جو اقائد امامیہ سے تعلق نے اپنے والے حسنہ شریف جو لوگ ہیں وہ خوی کی خدمات کو بہت جانتے ہیں اور ان کی خدمات کو مانتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد آج میں یہ ساتھ نصیب ہوئی کے آج ہم نے ان کے محمد برائی رس پہ حاضری تھی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد برچ الفراجہوں السلام علیکہ امیر المومنین اور ابن سید الحسین السلام علیکہ امیر حسن یا علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد رجل